بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک مسئلہ روزے کے تعلق سے ہمارے سامنے یہ پیش آتا ہے روزے کی حالت میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ تھوک نگلنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور روزہ ٹوڑ جاتا ہے اس لئے بار بار جب بھی تھوک ان کے موں میں آ جاتا ہے تو وہ اس کو تھوک دیتے ہیں اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ موں کے اندر جو ہمارے خود بخود تھوک جمع ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں وہ تھوک ہم حلق کے اندر نگل سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو خود بخود تھوک ہمارے گلے کے اندر موں کے اندر جمع ہو جاتا ہے وہ تھوک اگر ہم اندر حلق کے اندر نگل لے تو اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ پر اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی ہاں البتہ اگر کوئی شخص جانبوش کر کے موں کے اندر تھوک جمع کرتا ہے یعنی جانبوش کر کے بہت زیادہ تھوک جمع کر لیتا ہے اور پھر اس کو حلق کے اندر نگل لیتا ہے تو ایسا کرنا مکروح ہے جانبوش کر اگر کوئی شخص سے موہ کے اندر تھوک جمع کر کے پھر اس کو حلق میں نگلتا ہے تو یہ مکرو ہے اس کی وجہ سے روزہ مکرو ہوتا ہے فاسد اس سے بھی نہیں ہوتا لیکن مکرو ضرور ہو جاتا ہے اور جو تھوک خود بخود جمع ہو جاتا ہے وہ اگر ہم نکل لے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے اس سے روزہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا فقط واللہ ہو عالم